جی دوستو اسلام علیکم میں وحید حسین لیٹس انفرومنسی چینل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں پیارے دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں فائیور کے اندر اور آپ نے گک کریئٹ کر لی ہے اور آپ نے ایک سیگمنٹ میس کر دیا ہے جس کو ویڈیو کا سیگمنٹ کہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایک ویڈیو کریئٹ کر سکتے ہیں فائیور کے گک کے اندر ایک آپشن ہے کہ آپ اپنی ویڈیو بھی لازمی لگائیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمبلی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ جو ہے گک کے اندر اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جہاں پر میں نے آپ کو وہ والا سٹپ پہلے سے ہی کھول کے دکھایا ہے تو اگر آپ کھولنا چاہیں تو آپ جب گگ بنا رہے ہوں تو سب سے پہلے اوبرویو ہے پھر اس کے بعد پرائسنگ آتی ہے ڈسکرپشن اور ریکوائرمنٹ اور آخر میں گیلری ہے گیلری کی اندر جیسی آپ تین ایمج کو سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک آپشن آتا ہے ویڈیو کا تو ویڈیو کے آپشن پر جیسی آپ اس لے کے جائیں گے تو اس سائٹ پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے ویڈیو ویڈیوز کین انکریز یوزر 45% جو ہے آپ اپنے گگ کو رینک کروا سکتے ہیں امپریشن دلوا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے گگ کے اندر ویڈیو کریٹ کی ہوگی تو ویڈیو کریٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اوبرویو بتا دوں کہ ویڈیو کس طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں ہم ویڈیو کیوں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیر کی اٹینشن جو ہے ویڈیو دہر شوکیس یور سرویس شوکیس سرویس کے طرح جو ہے آپ کو ایک بائیر کو اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ویڈیو بھی اندر کریٹ کرتے ہیں پلیز چوز ویڈیو شوٹلی زیادہ نہ ہو 55 سیکنڈ سے اور یہ کم از کم 75 سیکنڈ سے اوپر کی نہیں ہونی چاہیے جب بھی آپ ویڈیو کریٹ کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان دو چار چیزوں کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو آپ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ تقریباً 75 سیکنڈ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور اس ویڈیو کا سائز 50 ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ اوورویو تھا تھوڑا سا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا 40% جو ہے آپ کی گگ جو پہلے فار اگزیمپل 60% تھی تو 40% یہ انکلوٹ کریں تو یہ تقریباً 100% ہو جائے گا تو آپ کی گگ رینک کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ فائبر کہہ رہا گگ کے اندر یہ پولیسیز شامل ہیں وہ ہم نے اگر آپ نے اس کو بنا لیا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے گگ کو مزید رینک کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کا سوفٹویر لے لینا جس طرح میں نے ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کا سوفٹویر لیا ہے میرے پاس کمٹاسیا سٹوڈیو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کم از کم تین بینر ڈیزائن جو ہے بنائے ہوئے آپ نے خود سے وہ یہاں پر لیانے ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں امپورٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کیا ہے آپ کا پچھے سو جوب کی فائل پڑی ہے آپ وہاں سے امپورٹ کریں گے یہاں پر بینر ڈیزائن ہے یہ والے فائی بینر ڈیزائن پڑے ہیں تو ہم اس کے اندر جا کے کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم تین جو ہیں وہ ہم یہاں سے لیں اور وہ کون سے لیں آپ نے کوشش کرنی ہے ایک تو آپ یہ لے لیں اس طرح کا ایک اس طرح کا لے لیں میں یہ لے رہا ہوں سب سے پہلے اور اس کو اپن کر رہا ہوں یہاں پر وہ آ گیا ہے اب میں نے یہاں پر اسے رائٹ کلک کر کے ایڈ ٹائم لائن کے اندر اسے میں نے لے آنا ہے ٹائم لائن کے اندر لے آیا ہوں اب آپ دیکھیں کہ اس کا ٹائم کتنا ہے یہ دیکھیں یہ جب اس پر لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو ٹائم بتا دے گا یہ تقریباً پانچ سیکنڈ کا ہے تو ہم اسے بڑھا کر تقریباً اس کو پچیس سیکنڈ تک کر لیں گے تقریباً اس کو پچیس سیکنڈ تک کریں گے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کم از کم اگر ہم بیس بیس کے تین ایڈ کریں تو یہ تقریباً ساٹھ پچھتر ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے پندرہ پندرہ سے یہاں بیس بیس کے کچھ تین جو ہے مین بینرز ہم یہاں پر ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم وہاں وہ تمام بینرز یہاں پر لے آئیں گے ایک ہم نے ایڈ کر دیا ہے ٹائم کو ہم دوارہ سیکنڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم جو پچیس سیکنڈ کی جو ایک جو حد ہے اس کو ہم کراس نہ کریں سب سے پہلے ہم نے ایک لیا ہے اب ہم دوسرا لینے جا رہے ہیں تو ہم اس کو لیتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسرا آگیا ہے بینرز تو ہم اس کو ٹائم لائن کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں ٹائم لائن کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے بھی بڑھاتے ہیں اور ہم ایک اور لے کے آتے ہیں یہاں پر تین بینر کم از کم ہم اچھا رہے ہیں کہ جہاں چار کم از کم ہم یہاں پر لے آئیں تو ہمارا کام چل جائے گا تو یہاں سے ایک اور ہم نے یہ لیا ہے تو اب ہم اس کو بھی یہاں پر سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ والا تو یہ تیس ضربے ایک ضرب پچاس والا ایڈ ہو گیا ہے اور ایک سو بیس والا ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے یہ تین ہم نے ایڈ کر لیا ہے اور ہم ایک اور ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ پچاس تک پہنچ گیا ہے تو ہم چار ایک اور ایڈ کر لیں کیونکہ ویڈیو کے اندر جتنے بھی آپ بین میں زیادہ ایڈ کریں گے تو آپ کو زیادہ فیدہ ہوگا تین سو ضرب چھے سو والا ہم ایک ایڈ کرنے جا رہے ہیں جیسی ہم اس کو ایڈ کریں گے تو پھر ہم ٹائم دیکھیں گے کہ ہماری جو پجتر والی جو ہے لیمٹ وہ کراستہ نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے تو ہم اسے کم کرنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک منٹ سے اوپر چلا گیا ہے ففٹین نائن ہے اور ساٹھ یہ تقریبا ہم نے سیٹنگ کر لی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایدھر کریں گے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور اس کو ساتھ اٹیچ کر کے یہ تقریبا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے پجتر سیکنڈ سے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم پجتر سیکنڈ سے ہو گا تاکہ ہماری جو ایک لیمٹ ہے یہ ہم نے یہاں پر ایڈ کر لیا ہے اب ہم یہاں پر اس کی مزید اگر کوئی چیزیں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر کچھ چیزیں لگاؤں گا تاکہ تھوڑا سا اچھا سا نظر آئے ہمیں اس ویڈیو کا ویو تو ہم یہاں پر کچھ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں اور ہم اس کا پریو بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پر ہم پریو بھی دکھا رہے ہیں یہ اس طرح کا ہوگا اور ہم یہاں پر تھوڑا سا چلا کے دکھائیں گے سٹارٹ سے کیونکہ یہ پیتر سیکنڈ کی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی لیمٹ کو کراس نہ کریں تو ہم اسے کریئی ایڈ کر رہے ہیں ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز کلیر کر کے بتاؤں کلیر کر کے دکھاؤں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو آپ کو آسانی ہو یہ ایک ویڈیو ہم نے کریئیٹ کر لیا ہے ہم نے ایک بینر ڈیزائن بنا رہے ہیں پھر ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بینر ڈیزائن ہے ہمارے ٹائٹل کا اب ہم اس ویڈیو کو سیو کریں گے یہاں سے ہم کیا کریں گے اس ویڈیو کو سیو کر دیں گے یہاں سے ہم فائل سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد ہم نیکس ٹائم پر جائیں گے تو یہ ہے ٹیمٹاشیا سٹوڈیو میں جا رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو باہر والی کو ڈسکٹاپ فولڈر پر رکھیں تو ہم نے وہ سیلیکٹ کیا ہے کرنے کے بعد ہم یہاں پر نام رکھیں گے فائیور ویڈیو کا نام رکھ لیتے ہیں فائیور ویڈیو بینر بینر اب ہم اسے سیو کرنے جا رہے ہیں جیسے سیو ہو جائے گی تو ہم اسے اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد ہم آپ کو وہ پریوی بھی دکھائیں گے کہ وہ کس طرح دکھائی دے رہی ہے تو تقریباً یہ سیو ہونے جا رہی ہے جیسے یہ سیو ہوگی اور ہم آپ کو یہاں پر لوڈ کرنے کا بھی طریقہ دکھائیں گے ہم نے یہاں سے اسے فینش کر دیا ہے اب ہم اسے لوڈ کریں گے لوڈ کیسے کریں گے جیسے یہاں پر ڈرائگ اور ڈراب ویڈیو کھم کریں گے یا براوز کر لیں ہم اسے براوز کرنا آ رہے ہیں تاکہ یہاں پر وہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو جائے تو ہماری دیکسٹوپ پر یہ ویڈیو پڑھی ہوئی تھی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں کہ ہم کس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں تو وہ فلڈر کس طرح نام سے ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا بند کر رہے ہیں اور یہاں پر ایک فلڈر بنا ہوا ہے جو ہم نے سیو کیا تھا اس پر ہم نے ڈبل کلک کیا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے وہ فائل یہاں سے لے کے جائیں گے اور یہاں پر ہم اسے ڈرائگ کر لیں گے جیسے ہم ڈرائگ کریں گے کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ پروسس جاری ہے وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں چیک سائن آن ہو گیا ہے ہم نے تمام شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ویڈیو کریئٹ کی ہے ویڈیو کریئٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسے فائل کو سیو کر دینا یہ دیکھیں یہاں پر وہ بلکل اپلوڈ ہو گئی ہے تو ہم یہاں سے اس کو سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد ہم آپ کو دبارہ دکھائیں گے کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کہاں پر پڑی ہوئی ہے تو یہاں سے گیلی گیلی کے اندر آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے یہ ویڈیو تھی کہ اندر ویڈیو کو کس طرح ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم نے اس ویڈیو کو بنایا بنانے کا طریقہ اور دوسری تمام چیزیں پروسس جو تھا میں نے کر کے دکھایا اپلوڈ کر لیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا جو ویڈیو ٹروی پسند آئے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ